دلی میں رونی میں سکول کے پاس بلاسٹ کے معاملہ موقع سے جانچ ٹیم کو سفید پاودر ملا ہے اس سفید پاودر کی جانچ کر رہی ہے ایجنسیاں دھماکی والی جگہ پر بکھرا ملا ہے یہ سفید پاودر آکر اس سفید پاودر ہے کیا کس نے یہاں پر رکھا ہے سفید پاودر سی ایر پی ایف کا سکول بتایا جا رہا ہے یہ اور یہ سفید پاودر یہاں پر کون رکھے گیا کب رکھے گیا کیا اس علاقے میں آس پاس سی سی ٹی وی ہیں کیا یہ جگہ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے یہ کسی سی سی ٹی وی کی جد میں آتا ہے اور اگر آتا ہے تو ضرور جانچ ایجنسیاں اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگال رہی ہوں گی لیکن فی الحال جہاں پر دھماکہ ہوا ہے وہاں پر ایک سفید پاودر بکھا ملا اس کو جانچ کے لیے کلیکٹ کر کے بھیز دیا گیا ہے رونی میں سکول کے پاس ہوا ایس بلاس جس میں دیوار درکی بتایا جا رہا ہے دیوار کا حصہ ٹوٹا اور ساتھی آس پاس کھڑی کانچ کے گاڑیوں کے کانچ بھی ٹوٹ گئے یہ کیا ہے اس پاودر میں یہ کونسا پاودر ہے یہ کیا بھی پاودر یہاں پر باقی جگہوں پر کیوں نہیں ہے اس جگہ پر ہی کیوں پاودر ہے جہاں پر دھماکہ ہوا لہٰذا اس برامدگی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد سی ایف ایس ایل اس کی جانچ بھی پوری کرے گی بڑے سوال اٹھتے ہیں کیا یہ کسی بڑی سازش کا ٹرائل تو نہیں ہے کیا دلی میں کوئی سلیپر سیل ایکٹیف تو نہیں ہے کیا دلی میں تباہی کا سمان لے کر لوگ آ تو نہیں گئے ہیں تیوہار کا موقع ہے دیپاولی کا موقع ہے اور آتنکوادی ایسے موقعوں پر لوگوں پر حملہ کرنے کا پریاس پہلے بھی کر چکے ہیں سروجنی نگر دیپاولی کے ٹھیک پہلے شری نواز پوری اور ان جگہوں پر وہ دھماکے بتا رہے ہیں اور یہ کیا یہ کوشش ہے کیا دلی میں پھر سے ایک بار آتنکوادی بھارت میں تیوہاروں پر موت بانٹنے کی سازش تو نہیں رچ چکے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسا ہے اور یہ پاکستان پر استاتکوادی ہیں تو انہیں جیچندوں کی ضرورت پاکستان سے نہیں وہ جیچند بھارت میں ہی موجود ہیں ہوتے ہیں اور وہ ہی ایسے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں ابھی ان چیزوں کی جانچ ہو رہی ہے ڈر اس بات کا کہ کیا یہ کسی بڑی سازش کی تیاری تو نہیں ادر دلی کے رونی میں بلاس پر دلی پولیس کے پی آر او سنجے تیاغی نے کہا کہ صبح پرشاند ویار پولیس ٹیشن کو سی آر پی ایف سکول کے پاس زوردار دھماکی کی سوچنا ملی پولیس دورت موقع پر پہنچی اور درگند بھی محسوس کی سکول پریسر میں کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے دلی پولیس کے پی آر او سنجے تیاغی کا بیان سی آر پی ایف سکول کے پاس نے دھماکا ہوا سفید دھونہ ہوا وہاں پر موقع سے جہاں بلاسٹ ہوا وہاں سے سفید پاودر بھی برامت ہوا بہت جلدی میرے سنباداتا بھی میرے ساتھ جڑنے والے ہیں اور ان سے میں سلسلے وار اس گھٹنا کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گا ابھی آپ کو میں تصویر دکھا رہا ہوں یہ تصویر کسی نے اپنے کیمرے سے موبائل کیمرے سے ریکارڈ کی جب یہ دھماکا ہوا تھا اس کے بعد اٹھتے دھوئے کے گھبار کی یہ تصویر تھی آئیوش میرے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں آئیوش ابھی فیلحال جانچ کیا کہہ رہی ہے کس طرف اشارہ کر رہی ہے کتنے وہاں پر لوگ موجود ہیں دلی پولیس کے ہوں گے این ایس جی کی بھی بات سامنے آئی کیا این ای ای بھی وہاں پر پہنچی ہے این ایس جی کے علاوہ کون کون ایجنسیز وہاں پر اس بلاس کی جانچ کے لئے پہنچے جو بلکل راجی سب سے پہلے دلی پولیس کو اس پورے ماملے کی جانکاری ملتی ہے دلی پولیس کے آلہ ادھکاری موقع پر پہنچتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اینٹری ہوتی ہے دلی پولیس کے سپیشل سیل کی اور سپیشل سیل کے ایڈیشنل کمیشنر سپیشل کمیشنر بھی وہاں پر پہنچتے ہیں اور پورے ماملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں جاج اپنے لیویل پر شروع کرواتے ہیں لیکن اس ماملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوپہر ہوتے ہوتے انٹری ہو جاتی ہے انیس جی کمانڈوز کی انیس جی کمانڈوز کا ایک وشیش دستہ اپنی ایفیسل ٹیم کے ساتھ دلی پہنچتا ہے اور دلی میں ٹرائن سپورٹ کو پوری جگہ سے پوری طرح سے گھیر لیتا ہے یعنی دلی پولیس نے جس ایریا کو پہلے کھالی کرا لیا تھا اب وہاں پر انیس جی کمانڈوز آ جاتے ہیں انیس جی کمانڈوز وہاں پر سیمپل کو اکھٹا کرنا شروع کرتے ہیں جس دیوار کے پاس بلاسٹ بتایا جا رہا ہے وہاں پر بھی انیس جی کمانڈوز کی پوری ٹیم موائنا کرتی ہے انڈی آر ایف وہاں پر پہلے ہی لگا دی گئی تھی کیونکہ انڈی آر ایف یعنی نیچنل ڈیزاسٹر ریلیف فورس وہاں پر اس نے لگائی گئی کہ اگر کوئی انہونی گھٹنا ہوتی ہے یعنی دوبارہ کوئی بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کے بھی روکتام کے لیے وہاں پر پوری تیاریوں میں یہ جو فورسز ہے وہ لگی رہے یہاں پر اس کے بعد آتی ہے این ایے یعنی نیچنل انیسٹیگیشن ایجنسی این ایے جاج کرنے کی اب پوری کوشش کر رہی ہے کہ آخر اس بلاسٹ کے پیچھے کون تھا یہ بلاسٹ کیوں ہوا کس وجہ سے ہوا جب جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہا ہے نئی نئی چیزیں ملتی جا رہی ہے جس نے علاقے میں تناب بھی بنا دیا ہے جس جگہ کے پاس بلاسٹ ہوا بتایا جا رہا ہے وہاں پر ایک سفید رنگ کا پاودر برابط کیا ہے اس سفید رنگ کے پاودر کو این ایس جی کی ایف ایس ایل ٹیم نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے اور اس کے بعد اب جاج کی جا رہی ہے کہ آخر اس سفید پاودر کس چیز کا ہے کیا بلاسٹ وہ اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے کس بجے سے یہ بلاسٹ ہوا اس معاملے میں ابھی بھی میں روک کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بار پھر بنے رہی ہے میرے ساتھ آئیو شزبی چر رونی سکول کے پاس بلاسٹ کا معاملہ اور دلی کی سیم آتشی نے ایکسپر پوسٹ کر دیا اس بلاسٹ کو لے کر انہوں نے کیندر پر نشانہ سادہ شروع کر دیا ہے دلی میں اپرادیوں کا منوبل بڑھ گیا ہے شہر میں سریعام گولیاں چل رہی ہیں بی جے پی دلی سرکار کے کاموں کو روکنے میں لگی ہوئی ہے اب اس اپراد کی کا ویرود کرتے ہوئے انہوں نے دلی سرکار کے کاموں کو روکے جانے کا بھی آروپ یہاں پر بی جے پی کے اوپر لگا دیا دلی کی مکہ منتری آتشی نے اس گھٹنا کو لے کر ایکسپر پوسٹ کیا ہے آئیوش میرے ساتھ اس سے جڑے ہوئے ہیں آئیوش حالکہ یہ بہت جلدبازی ہوگی ابھی چیزیں ملی ہیں ابھی سب وہ جھٹائے جا رہے ہیں لیکن یہ دیوالی کا پٹاکہ نہیں ہو سکتا جس کے پھٹنے سے سکول کے گاڑیوں کے کانچ بھی ٹوٹ جائیں اور دیوار کا ایک حصہ بھی درک جائے اور یہ پاودر یہاں پر ملے یہ سب کچھ کسی بڑی سازش کی طرف اشارہ ضرور کر رہے ہیں لیکن وہ سب ٹیسٹ کے بعد پکتا ہوگا میرا سیدھا سوال اگر آپ کی پولیس عدکاریوں سے بات ہوئی ہو کیا یہ کسی بڑی تیاری کی طرف اشارہ تو نہیں ہے دلی کو ہلانے کی دیکھیں جو آپ نے سوال پوچھے ہیں اسی سوال کا جواب دیش کی جنتہ بھی جاننا چاہتی ہے دلی کے لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ بلاسٹ کس وجہ سے ہوا کیا کارنٹ تھے وہ بات کی بات ہے لیکن آخر بلاسٹ ہوا کیا کیا کہ کوئی سیلینڈر فٹا ہے کچھ لوگ بتا رہے ہیں سیور میں بلاسٹ ہوا ہے لیکن اگر سیور میں بلاسٹ ہوتا تو اس کی جو کیچڑ تھی گندگی تھی وہ بھی بہار آتی اگر سیلینڈر فٹا ہوتا تو کہیڑا کہی آگ بھی لگتی یہاں پر آگ کسی جگہ پہ نہیں لگی ہے جو گاڑیوں کی شیشے ہیں وہ ٹوٹے ہیں روڑ کی دوسری طرف جو دکانے بنی ہوئی تھی ان دکانوں کے جو شٹر تھے اس کے جو بورڈز تھے اور جو گلاس پینل تھے اس کے پر کھچے اڑ گئے تو یہ بلاس جوتا ہے اتنی تیورتہ سے ہوا کہ تیس سے چالیس فٹ بنی جو دور بنی دکانوں پر بھی اس کا اثر ساف دیکھا گیا وائٹ پاودر وہاں پر بلا ہے یہ کئی بڑے سوال کھڑے کر رہا ہے دیکھیں آپ نے بولا کہ یہ دیوالی کا پٹاکا نہیں ہو سکتا سو بھاوک ہے لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ایک خاص طور کا پٹاکا دیوالی پر استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم پوٹاش کہتے ہیں یہ دو پاودرز کا ایک مکسچر ہوتا ہے ان پاودرز کو ایک نلی میں بھر کے ایک ساتھ اس پر پریشر ڈالا جاتا ہے اور اس سے بڑی تیز دھماکی کی آواز آتی ہے جتہ زیادہ پوٹاش ڈالا جاتے ہیں ٹھیکے میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں اسی مسئلے پر دلی کے پورو مکھیمنتری منیشت سودیا کی پریس کانفرانس اس وقت پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگتانتر میں تھوڑا لوگتانتر پرکرائیوں کا سمبان کریے آپ کو دلی کے لوگوں نے پولیس کے ذریعے لائنڈ آڈر ٹھیک کرنے کی ذمہ داری دی ہے آپ کو دلی کے لوگوں نے پولیس کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی ہے اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو پولیس کو سنبھالیے نہیں تو استفادے دیجئے آپ کو اگر پولیس ٹھیک کرنے آتی ہے لوگوں نے آپ کو پولیس کا لائنڈ آڈر کا کام ٹھیک کرنے کے لئے دیا ہے اگر آپ کو لائنڈ اوڈے ٹھیک کرنا آتا ہے تو کام کیجئے اپنا لائنڈ اوڈے ٹھیک کریے نہیں تو استیفہ دے دیجئے آپ یہ ایجوکیشن کے پیچھے ہیلتھ کے پیچھے پانی کے پیچھے سڑکوں کے پیچھے سارے کام کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں اس کام پہ اپنی ٹچی راجنیتی بند کریے اور آپ سکایت مک کام کریے دلی کے لوگوں کے لیے کام کریے دلی کے لوگ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں دہشت ہے تیہوارے سے پہلے شرم کریے تھوڑی سی اور لائنڈ اوڈر کو درست کریے دلی کا ایسی گھٹنا نہ ہو دلی کو آشواسن دیجئے آپ کیول یہ آشواسن دینے میں لگے ہوئے کہ ہم آپ کا پانی نہیں آنے دیں گے تو اور ہوتے ہم کیجریوال کی سکیم رکھوا دیں گے تو اور ہوتے آپ کا سارا بی جے پی کا نیتا آپ کی ساری بی جے پی کی مشینری آپ کی ساری ایجنسیاں سارے انٹیلیجنس سب اس پہ لگا رکھا آپ نے گے جریوال جی کا کام کیسے رکھوایا جائے میں کہنا چاہتا ہوں پھر سے بی جے پی کو کہ سمجھ جائیے دلی خطرے میں ہے law and order خطرے میں ہے دلی کو گینگشٹرز چلا رہے ہیں ٹھیک ایسے گینگشٹرز چلا رہے ہیں جیسے ہم فلموں میں دیکھا کرتے تھے کہ 1990 میں ممبئی میں گینگشٹرز کا راج تھا آج دلی میں گینگشٹرز کا راج ہو گیا ہے اگر تھوڑی بھی کہیں کسی کونے میں شرم باقی ہے تو دلی کے law and order پر کام کریے دلی کے law and order کو ٹھیک کرنے پر کام کیجئے اور میں ایک بات یہاں دلی کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو law and order پولیس کا کام دے کے دیکھ لیا بھارتی جنتہ پارٹی کو کچھ نہیں آتا ہے ان کو کیول اور کیول تباہ کرنا آتا ہے ان کو کیول اور کیول برباد کرنا آتا ہے ان کے ہر حصے دلی میں law and order کی کام آیا انہوں نے law and order گینگشٹرز کے ہاتھوں میں سوپ رکھا ہے اگر گلتی سے آنے والے چناہوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو آپ نے ووٹ دیا تو آنے والے سمیہ میں یہ اسکولوں کا بھی یہی حال کریں گے جو انہوں نے آج law and order کا کیا ہے آنے والے سمیہ میں یہ بجلی کا پانی کا اسکولوں کا اسپتالوں کا ساری چیزوں کا جو آپ کو کیجریوال جی دے رہے ہیں جو کیجریوال جی کی گورننس کی بات ہیں یہ سب پہ یہی حال کریں گے جو انہوں نے law and order کا کیا ہے تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان کے پرتی آگا رہیے لیکن ابھی تو تیوہار ہیں سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں جب میرے جیسے اردمی کو درجانوں لوگ فون کر کے ایسے بس کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ گھر پہ سیف رہیے آپ باہر سیف نہیں ہیں اس وقت مارکٹ میں بھیڑ ہے مارکٹس سیف نہیں ہیں مارکٹس میں بڑے گھٹناوں کی تیاری کر رکھئے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس بھارتی جنتہ پارٹی کہنے پہ ایک دم آرام سے بیٹھئے کوئی اس کو انٹیلیجنس کا کام نہیں کرنا کوئی اس کو law and order کا کام نہیں کرنا تو میں یہی کہوں گا کہ ہم سب خطرے میں ہیں ڈلی خطرے میں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی وجہ سے ان کی لاپرواہی ان کی فیلیر کی وجہ سے خطرے میں ہیں سنبھل جائیں سنبھال لیں ڈلی کو نہیں تو بہت برا بات آ سکتا ہے میں سوارت جی سے کہوں گا وہ بھی کچھ دکھیں دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی کینزل سرکار کے آدھی دو ہی کام ہیں پولیس پولیس کا کیا حال ہے اور ڈلی کی کانون میوستہ کا کیا حال ہے وہ مونیس جی نے بتایا دوسرا ٹرافک پولیس دلی میں ٹرافک کا کیا بھرا حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لمبے لمبے جیم لگ رہے ہیں ٹرافک پولیس ندارد ہے کوئی پلاننگ تیوہار کی موسم کی لگی صاحب اور کینزل سرکار نے نہیں کی تیسرا ڈی 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 میں تو کیا کہیں وائس چیئرمن اور الجی صاحب دونوں کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر گیارہ سو پیڑ گیار کانونی ڈھم سے کاتنے کی لیے کنٹکٹ پوسیڑن چل رہی ہے الجی صاحب سے بھی کہا گیا کہ آپ اپنا عرص نام دیجی تو کینزل سرکار اور ان کے نوائندے ڈیلی کینزل جی پوری طریقے سے اپنے دیئے سوال ایک بار بار میرے دیمار میں آ رہا ہے کہ پانی بھر جائے تو الجی صاحب سب پترکاروں کو لے کے وہاں سیور کا معاینہ کرنے جاتے ہیں کہ سڑک خراب ہو جائے تو آپ سب کو لے کے سڑک کا معاینہ کرنے جاتے ہیں کل ڈلی کی ویلکم کولنی میں ساٹھ ڈ ڈ دو پخشوں کے بیچ میں الجی صاحب کہاں ہیں یہ سوال میرے منگ میں بار بار آ رہا ہے آج ڈلی میں بوم بلاس ہو گیا الجی صاحب کہاں ہیں باہر آیوش اور چیزیں چل رہی ہیں حالان کی کوڈن آف مجھے دکھائی پڑا رہا ہے ایک دا ایری کو کوڈن آف کیا گیا ہے وہاں پر کافی لوگ موجود ہیں لیکن سوال پھر بھی وہی کیا یہ تیاری ہے یا یہ ایک ابھیاس ہے سنیو جت دلی کو دہلانے کی کوشش کا سیور میں گیس بلاس تھا سیلنڈر بلاس تھا یا کوئی بہت بڑی باترہ میں وہاں پر ویس وٹک رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے تیس سے چالیس فٹ دور تک بنی ہوئی دکانوں پر اس کا اثر دیکھا گیا گنیمت یہ رہی کہ سنڈے دن تھا زیادہ بیڑ بھار سڑک پر نہیں تھی تو اس کا اثر ہوا دکانوں کے شٹر پر بورڈ پر ہوا اب زرہ سوچ حادثہ کتنا بڑا روپ لے لیتا اس کے بارے میں سوچ رہی بات آپ صحیح کہہ رہے اور سوال یہاں پر ایک اور اٹھتا آئے اس کے لیے سی آر پی ایف کے اس سکول کو کیوں چنہ گیا کیا سندیش دینے کی کوشش ہے سب کے چلتے خیر ابھی جہاں چل رہی ہے چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی سکول جہاں پر بچے ایک تو ماں باپ اس سے جڑے ہوئے ہیں بڑا خطرہ اور دوسرا سی آر پی ایف کا اس سکول ہے یہاں پر کیا سندیش دینا چاہتے تھے اور کون دینا چاہتا تھا آئیوش بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا